اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نے بنائے ہیں بلکل KFC سٹائل کے فرنچ فرائز کی ریسپی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزدار یہ فرنچ فرائز بنتے ہیں اور اس رمضان آپ ہماری ریسپی کو کریے گا ضرور ٹرائے تو چلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ آپ نے اس سائز کے پٹیٹوز آلو جو ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں اب ہم سب سے پہلے ان کو کریں گے ڈرائے اچھے طریقے سے کیونکہ جب تک آپ کی جو فرنچ فرائز جو آپ نے کٹ کر کے رکھے ہیں آلو اچھے سے ڈرائے نہیں ہوں گے تو اتنے اچھے کوک نہیں ہوں گے بلکہ سوفٹ کوک ہوں گے ہم نے بنانے ہیں یہاں پہ کرسپی فرنچ فرائز اچھا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے تھوڑ دیر میں نے فین کے نیچے پھیلا کے بھی رکھ دوں گی تو یہ تب بھی خوشک ہو جائیں گے تو چلیں یہ ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم انہیں نکالیں گے ایک عدد باؤل میں باؤل میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کان فلور ٹھیک ہے کان فلور اتنا کونٹیٹی میں ضرور ڈالیے گا کہ ان کی کوٹنگ اچھے طریقے سے ہو جائے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں اور ضرورت محسوس ہو تو اور ڈال دیں کیونکہ میں بھی آپ کو لاسٹ میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی کوٹنگ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے اب ہم انہیں کرنے والے ہیں فرائے فرائے کرنے کے لئے ہم نے پین میں آئل جو ہے وہ گرم کر لیا تھا اور اس میں آپ نے ون بائی ون فرنچ فرائز ڈالنے ہیں ایک ساتھ سارے ڈال دیں گے تو اس کا جو کون فلور ہے وہ جھڑنا شروع ہو جائے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ ون بائی ون ڈالیں اب ہم نے ان کو جو ہے وہ ہاف فرائے کرنے تک کوک کرنا ہے اور سٹارٹ میں آپ کوشش کریں کہ چمچ نہ چلائیں ٹھیک ہے تھوڑی در کوک کرنے کے بعد ہی آپ ان میں چمچ چلائیں تقریبا ہمارے فرائز جو ہیں وہ ہاف فرائے ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیں گے ٹھیک ہے نکال کے ہم نے انہیں ایک پیپر پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ان کا ایکسٹرا آئل ہے وہ پیپر میں ایبزارب ہو جائے نکالنے کے بعد اب ہم انہیں رکھیں گے فریزر میں تقریباً ٹین ٹو فیفٹین منٹ تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں ٹین ٹو فیفٹین منٹ رکھنے کے بعد ہم انہیں دوبارہ باہر نکالیں گے اور اب آپ نے ایک ساتھ انہیں فرائے کر لینا ہے یاد رکھیں گا جب آپ سیکنڈ ٹائم فرائے کریں گے تو یہ بہت جلدی ان کا کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ فریزر میں ہم نے رکھے تھے اور یہ اچھے سے ٹھنڈے ہوئے ہیں تو آپ نے اب اپنے نے اچھا سا کرسپی ہونے تک اور اچھا سا کلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو ہمارے فرنچ ٹرائز ہو گئے ہیں ریڈی آپ ضرور ٹرائی دیجئے گا اور ہمیں گومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ بہت جلد اس رمضان ایسی ہی اور مزید ریسپی اس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ساتھ نے دیا گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اس سے اس رمضان ہمارے آنے والی لیٹسٹ اور نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو فرئی میں سب سے پہلے مل جائیں گے اللہ حافظ موسیقی